موسیقی ہاں جی جبکہ دیگر معاملات بھی اٹھائے جائیں گے اور ایمکیم وفد کی سربراہی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی خود کر رہے ہوں گے ملاقات میں گورنس سندھ عمران اسماعیل آمیر خان وسیم اختر امین اللہ اور دیگر شامل ہوں گے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ملاقات میں کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل بھی رکھے جائیں گے ملکل ایسا ہی ہے پولیس اور انتظامیہ کی تاجروں سے رشوت کاروبار سیل گرفتاریوں کا معاملہ ہے وہ بھی اٹھایا جائے گا ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جالی ڈومیسائل بیٹ گورننس ہے مردم شماری ہے کوٹا سسٹم بندر بانٹ ہے اس کے اوپر جو تحفظات ہیں ان سے بھی آگاہ کیا جائے گا اور جو ایمکیم اور تحریک انصاف کے درمیان تحریری معاہدے ہیں ان پر کتنا عمل درامت ہوا ہے اس پر بھی بات چیت کی جائے گی یہ گورنر راج والا جو معاملہ ہے ہر کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے آ جاتا ہے اٹھایا جاتا ہے اسی پر ہم بات کریں کہ کیا کوئی ایسی آپشن ہو بھی سکتی ہے سیاسی تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بریلوی صاحب السلام علیکم گوڈ مارننگ سر آج ایمکیم جو ہے وہ ملاقات کر رہی ہے وزیراعظم صاحب صاحب سے اور تاجروں کے ساتھ مل کر سندھ میں گورنر راج لگانے کا مشورہ دینے جارہی ہے ان کی تجویز ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی کوئی ایسی تجویز پر عمل درامت ہو بھی سکتا ہے اور اس تجویز کے پیچھے کیا کوئی اپنی فائدے موجود ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تاجر کہہ رہے ہیں لیکن فائدہ ایمکیم کا ہو یا قومت کا ہو کہ کسی اس کو آپ تاثب کے معنوں میں نہیں دے گا میں سے پروفیشنل ہی یہ بتا رہا ہوں کہ جو ایمکیم یا کراچی میں اور خاص طور پر ایمکیم کی ڈائنمیس کو اور سے پاس اور پاس نظر کو قریب سے نہیں دیکھتے ان کیوں یہ ضرور یہاں میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایمکیم جو ہے یہ سولہ اغلب کے بعد وعدی ہے یہ جو ایمکیم پاکستان اور اس وقت پومی سبائی بلدیاتی جتنی رکشن ہوتے ہیں اگر آپ پاس کے الیکشن ہوتے ہیں ایمکیم کے پاس کے بعد آپ نے دیکھتے ہیں جو اب یہ جو آپ کہیں کہ ایمکیم گورنر راج یقوا سکتی ہے ایمکیم یہ کر سکتی ہے سعودی کسے ایمکیم سندھ کی ایسی ہی پیویس پارٹی کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تانگا پارٹی ہے جیسے یہاں جمعیس علماء اسلام ہے جمعیس علماء پاکستان ہے یہاں نونڈیگ ہے یہاں ایم سپلا کی تانگا پارٹی ہے یہاں تانگا پارٹی ہے یہاں اگر آپ یہ کہیں کہ ایمکیم گورنر راج کرسکتی ہے گورنر راج کرسکتی ہے تو پھر وہ حکمر اوپر سکتی ہے وہ کچھ کر سکتی ہے جب ایمکیم کے پاس جو ڈیسی اس کی قوت ہے پریلوی صاحب اگر ہم یہ دیکھ بھی لیں کہ پیپلز پارٹی جو بارہ تیرہ سال میں اب تک کچھ نہیں کر پائی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے حالات ویسے کہ ویسے ہی ہیں تو کیا آپ کے خیال سے وزیراعظم گورنر راج لگانے کی تجویز پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں یا محض سندھ حکومت پر دباؤ بڑھایا جا رہے تاکہ وہ کچھ تو کر کے دکھائیں ایشیو سمجھتا ہوں فیلحال کیا چاہتا ہمیں روشتان کریں گے جناب اس کے اب جو آتھاروی ترمین کے بعد سب وہ پورا چینج ہو چکا ہے کوئی پرائیمسٹر کوئی صدر اس طرح کی حکومت کو نہیں چور سکتا نہ پاک کی نہ سوموں کی اور اس کے لئے بہت گنجلہ گھنبیر پروسس پر گزرنا پڑے گا عمران خان جو ہے پوڑی جو سے اس سے پہلے تو ان کی گورنمنٹ جو بارہ دیفاقیوں پر کھڑی بھی ہے پنجاب میں اپویل میں پولکسٹان میں ان کی گورنمنٹ ہے ہی نہیں وہاں وہی سن میں گورنمنٹ جہاں دوٹر مجارٹی تقریباً پیٹی ایر سارٹی کو حاصل ہے بلکہ وہ تو میخانہ جو عشان خان کو پتا ہے کچھ جیزے شروعوں میں انہیں وہ تو خوش ہیں کہ یہاں ان پر جو اس کا ملبا گرتا نہیں گر رہا یہاں کس کی لئے ہوگا انرائج لگائیں گے خود تو ان کی سپورٹ ہے نہیں عمران علی صاحب یہ بتا دیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے یہ اس طرح کا معاملہ ہے ہی نہیں لیکن کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اگر ترقی کرنی ہے سن نے تو وہاں پر سن حکومت تو کروا ہی نہیں پاری ہے یہ وہاں پر پاکستان طریقہ انصاف بھی یہی بات کر رہی ہے ایمکیم بھی یہی بات کر رہی ہے کرٹکس بھی یہی بات کر رہے ہیں اگر حل کیا ہے اگر گورنر آج بھی نہیں لگے گا اور حکومت کچھ کام بھی نہیں کر رہی ہوگی تو خالی سن کی ترقی ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چیف جیسٹس کی آبزرویشن یا خیبر پاکستان کا بات نہیں پڑی جنہوں نے یہ کہا کہ آپ آئی ایم ایف اور ورلڈ بانک سے دیکھ کر صوبہ چاہ رہے ہیں آپ جو ہے سب آئیں لے رہے ہیں وہاں سے ان کو اور ان نے کہا آپ نے جو ہے جو وہ سرکاری ملازمدوں کے علاوہ یہ کہا ہے پیر پارٹی کو کہا ہے پیر پہدی کو انصاف ہوتا ہے جن کی دو بار وہاں گورنمنٹ ہے پھر آپ ملسپان کے بارے میں کیوں نہیں سب کرتے آپ اس فاصل ایڈنٹ سنجاب کے بارے میں کیوں نہیں سکتے صحیح ہے مجاہد بریلوی صاحب بہت شکریہ آپ کا سب صغیرے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے اور ایم کیم پاکستان آپ کچھ ایسا کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ یہ مطالبہ بھی کر سکے کہ وہاں پر گورن نراز لگا دیا ہے لیکن ضرورت جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ کام کرے یا پھر کوئی بھی کام کرے کام ہونا چاہیے تاکہ وہاں کے شہری جو ہیں وہ بھی کچھ سکھ کا سانس لے سکے اچھا اب ایک موسم کے حوالے سے خور یہ ہے کہ میک میں موسمیات نے موسمیاتی سرگرمیوں کی تیز ترین پیشگوئی کرنے والا جو ڈیویلپر ریڈار ہے وہ فعل کر دیا اور ڈیویلپر ریڈار جو ہے چار سو پچاس کلومیٹر کے دائرے میں بننے والے سمندری توفان اور بادلوں میں بارش برسانے کی استطاعت کی بھی پیشگوئی کر سکے گا بلکل ایسا ہے اور بینالقوامی مالیاتی اداروں نے پاکستان کو ان ممالک میں شامل کیا ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث معاشی نقصان کا سامنا سب سے زیادہ کرتے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں میں موسم کی بروقت پیشگوئی کو الجھا کر رکھ رہی ہے جس طرح سے روز بروز موسم بدل جاتا ہے کبھی اچانک سے بارش شروع جاتی ہے تو کبھی اچانک سے پفان آ جاتا ہے تو پاکستان ہر سال موسمیاتی تبدیلیوں کا خمیازہ سالانہ تقریباً 3.8 بلین ڈالر کے نقصان کی صورت میں بھگت کر اور کراچی بھی شدید موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہے جہاں آدھا مونسون بارشوں کے انتظار میں گزرتے ہیں اور پھر اچانک ہونے والی تیز بارش شہر میں اربن فلڈنگ کا بھی باعث بن پاتی ہے اور بن جاتی بھی ہے ایسا ہم دیکھ بھی رہے ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہوگا ریڈار کا یہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے سردار سر فراسہ سر فراسہ السلام علیکم گوڈ مارننگ سر کیا فائدہ ہوگا اس ریڈار کا جی والیکم اسلام دیکھئے ریڈار کا جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ چار سو پچاس کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر جتنے کوئی بادل آئیں گے کوئی بارش کا باعث بننے والے یا آندھی چلے گی آندھی کو دو سو کلومیٹر کا اس کا ایریا ہے اور بادلوں کا چار سو پچاس کلومیٹر کا تو کراچی کے چاروں طرف مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف اگر چار سو پچاس کلومیٹر کے ریڈیس میں کوئی بھی بادل اس طرح کے آئیں گے تو وہ ریڈار کی سکریم پر آپ کو دکھائی دیں گے اور اس کی مدد سے پھر آپ یہ پیشنٹ گوئی کر سکیں گے اگر اچھے سے آٹھ گھنٹے کے دوران میں کی کہ کسی آریا میں کتنی کتنی شدت کی بارش ہو رہی ہے اور کسی آریا میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے کسی آریا میں زیادہ آنٹی چل سکتی ہے یہ فائدہ ہے اس کا اور دوسرا یہ کہ سمندر کا جو بھی رہی ہے کراچی کے جنوب اور جنوب مغرب میں اس اس میں جب بادل آئیں گے کوئی سائیکلون بنتا ہے یا ڈپریشن بنتا ہے تو اس کی ٹریکٹنگ بھی ہو سکے گی اس کے بعد جی ٹھیک ہے سردار صاحب یہ بھی بتائے گا ہم کتنے ٹائم پہلے پیڈکشن کر سکیں گے کتنے ٹائم پہلے ہم یہ جان پائیں گے جان پائیں گے کہ موسم جو ہے وہ اپنے تیور بدل رہا ہے ہے تو فان آ سکتا ہے بارشیں زیادہ ہو سکتی ہیں تاکہ جو ہم جن نقصانات کی بات کر رہے ہیں ہم ان سے بچ سکیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں فلڈ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری بہت ساری کچھی آبادیاں بہ کے چلی جاتی ہیں ہمارے جانور مویشی بہ کے چلے جاتے ہیں فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں تو کتنا ٹائم پہلے ہمیں پتا چل جائے گا اس ریڈار سے کہ موسم جو ہے وہ اپنے تیور بدل رہا اور کچھ تفان کا دیکھیں ایک چیز میں کلیر کر دوں جو ویسے فورکاسٹ ہوتی ہماری تین چار طرح کی ہوتی نا ایک یعنی دو گھنٹے کی فورکاسٹ ہوتی ہے اسے ناو کاسٹ کہتے ہیں اور چھے گھنٹے تک کی فورکاسٹ کو شارٹ رینج فورکاسٹ کہتے ہیں اور یہ ریڈار کا مقصد بنیادی طور پر آپ کی شارٹ رینج فورکاسٹ چھے سے آٹھ گلٹے کی فورکاسٹ کو بہتر بنانا ہوتا ہے اس میں کوئی لمبی پیشن کو ریڈار سے نہیں کی جا سکتی یعنی دو سے تین دنوں کی پیشنگوئی اگر آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس نمیریکل ویدر پیڈکشن مارڈلز ہوتے ہیں کلائمیٹ کیا آہ فورکاسٹ ویدر پیڈکشن ویدر فورکاسٹ مارڈلز ہوتے ہیں اس کی مدد سے آپ کرتے ہیں تین دن کی فورکاسٹ ہفتے کی فورکاسٹ لیکن ویدن سیکس ٹو ایٹ آور جو شدت کی بارش ہوتی ہے اس کی آپ پیشنگوئی ریڈار سے کر سکتے ہیں کہ کس سٹی کسی سٹی یعنی کسی پرٹیکولر ایریا کے کون سے علاقوں میں زیادہ بارش ہوگی کون سے علاقوں میں زیادہ تیز آندی چلے گی تو وہاں اتیاتی تدابیر فوری طور پر اگر سارا آپ کا سسٹم ان پلیس ہو تو آپ کر سکتے ہیں ایک چیز اور دوسری چیز یہ کہ آپ کراچی جیسے بہت بڑا شہر ہے تو اس کے کئی ایریاز آہ آہ مطلب سارے ایریاز تو مانیٹر نہیں ہوتے پچھلے سال بھی یہ ہوا تھے رنگی میں بھی اچانک بارش بہت زیادہ ہوگئی باقی شہر میں تو جن ان ان علاقوں کی بارش کا بھی اس کے ذریعے پتہ چل سکے گا پچھلے چوبیس گھنٹے یا بارہ گھنٹے کی بارش ہوا اکیمولیٹڈ ڈرین آپ کے پاس آ سکے گی اس کی مدد سے آپ اسٹیمیٹ کر سکیں گے کہ فلان ایریہ میں اتنی بارش ہوئی ہے یہ بھی ہمیں بتا دیجئے گا اب ہم آپ سے پیش گوئیاں بھی لے لیتے ہیں نا موسم کے بارے میں کہ موسم کیسا رہنے والا ہے ملک کے مختلف علاقوں کا حصوں کا بارش ہم دیکھ رہے تھے یہاں پر ہو گئی موسم رات کے اوقات میں پنزاب میں تو کچھ ٹھنڈا اور ہے اگر لاہور کی ہم بات کر لیں کیسا موسم رہے گا آنے والے دنوں میں جی دیکھیں یہ سپیل جو چل رہا ہے یہ پانچ یا چھے تاریخ تک ہے اس میں دو دن اور ہے وقفے وقفے سے آج کا دن بھی اور کل بھی اور پرسوں صبح یا دوبار تک ہے یہ سپیل آن اڈ آف ہوگی پنجاب کی بیشتر علاقوں میں اس میں ساؤتھ پنجاب بھی لاہور فیصل آبات سرگودہ میاں والی اور پھر کے پی کی کچھ علاقے پھر کشمیر میں ان سب ایریاز میں اور پھر آج رات بھی اور کل رات بھی اس لوجستان کے علاقوں میں بھی بارش ہوگی تو یہ سپیل سب سائٹ کر جائے گا چھے جون کو اور پھر اگلا سپیل جو ہے نورڈن ایریاز میں خانس کر آپ کے اسلامباد یا اوپر کے علاقوں میں لاہور ان علاقوں میں جی لم اور ان سب میں نور دس جون کو پھر متوقع ہوگا سردار صاحب یہ بھی ہمیں بتا دیجئے گا اس پر مونسون کب شروع ہوگا بیسے تو جب اچانک بارش ہو جاتی ہے نا تو زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑی پیڈکشن بتا دیجئے کہ مونسون کب شروع ہو جائے گا دیکھیں مونسون پاکستان میں کلائمیٹیکل یا نورملی یا کم جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں دو چار دن پلس مائنس ہو سکتے ہیں یعنی کچھ سالوں میں جولائی کے پہلے ہفتے کے آخر میں شروع ہوتا ہے کچھ سالوں میں پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ انتیس تیس جن سے شروع ہوگی تھی مونسون کی بارشیں تو وہی جون کے آخری ہفتے سے آپ اس کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جون کے آخری ہفتے سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے کہ مونسون کا آغاز ہو جائے گا ڈیریکٹر میکمہ موسمیات سردار سرکراز صاحب سب سے بات کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اور موسم کی پیشکوئی جو انہوں نے کی ہے وہ آپ سب نے سن لی ہے اب آپ نے اس کے نقابق جو ہے آپ نے کوئی بھی پلانز رکھنے کو آپ رکھ سکتے ہیں اچھا ایشال حکومت کی کامیاب پولیسیوں کے نتائج سامنے آ رہے ہیں اور ان کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے پاکستانی مصنوعات کو امریکی مارکٹس تک رسائی ملنا اب شروع ہو گئی ہے اور اب پاکستانی فود جو مصنوعات ہیں معروف امریکی کمپنی پروگر میں دستیاب ہوں گی وزیراعظم کے مشیر تجارت سرمایہ خاری عبدالرزاق داؤد نے اپنے ٹویٹ میں یہ بتایا کہ پاکستانی مصنوعات پر اعتماد کرنے پر پروگر کمپنی کے شکر کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری پاکستانی پرادکس کو اس طریقے سے انٹرڈیوز کروا رہے ہیں اور وہاں پر سیلر میں شامل کیا جا رہا ہے برامداد بڑھانے کے لیے اپنی مصنوعات کو ہمیں اب مزید بہتر کرنا ہوگا اور ہماری مقامی مصنوعات ابھی تک عالمی مارکٹ میں پہچان نہیں رکھتی ہیں برامد کنندگان کو اپنی مصنوعات کو عالمی میار کے مطابق کرنا ہوگا ہمارے اوپر بھی بہت زیمہ داری ہے ہم خواہش تو ظاہر کرتے ہیں خواہش کا اظہار کرنا کو غلط بات بھی نہیں ہے لیکن پھر اس کے لیے کچھ افٹ بھی کرنی ہے کچھ کوشش بھی کرنی ہے کہ جو پروڈکٹ آپ بھیج رہے ہوں وہ آلہ کوالیٹی کی ہوں اور انٹرنیشنل جو ہے ان کے سٹینڈرڈز کے مطابق بالکل ایسا ہی اور ہمیں اپنا جو ایک ٹرسٹ لیول ہے اس کو بھی بلٹ کرنا ہوگا اس پیشرف سے تاجر برادری نے بہت سراہا ہے اس پیشرف کو تاجر برادری کا سپیشرف یہ کہنا ہے کہ امازون کی سیلر لسٹ میں پاکستان کا نام آنے کے بعد کروگر سٹور پر پاکستانی مشنوعات کا اس طرح سے بکنا کاروباری کمیونٹی کے لیے بہت زبردست خبر ہے اور ہم دیکھیں تو کروگر کے ستائیس سو سٹورز ہیں جو سالانہ مطلب جو ہے وہ اس کی اوپر ٹرن آور ان کا حامل کو ایک سو بائیس عرب ڈالر ہے یہ بہت زیادہ ہے اور ہم دیکھیں اگر تو یہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے لیکن اس کو مینٹین رکھنا اس کو کامیاب کرنا یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا ہم لوگ اپنی پروڈکس کو اس میار کا کس طریقے سے بنائیں اور کس طریقے سے ہم اپنا جو ایک کانفیڈنس ہے وہ بلٹ کر پائیں اچھا اب امریکہ میں موجود لوگ کتنے زیادہ خوش ہیں اور بزنس کمیونٹی کتنی زیادہ خوش ہے یہ جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے ہمیں اس سے فائدہ کتنا ہوگا پاکستان کا امیج ہم کتنا بہتر کر سکتے ہیں کہ ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے تو امریکہ میں موجود ہیں پاکستانی نیاد ہیں بزنس مین ہیں اور ان سے بات کریں گے شویب پراچا صاحب پراچا صاحب السلام علیکم آپ کو گوڈ ایوننگ ویسے پاکستان میں گوڈ مارننگ ہے تو یہ بتا دیجئے یہ خبر کیسی ہے جو شیئر کی گئی ہے کتنی اچھی چیز ہے آپ انیس سو پچانوے سے جو ہیں پاکستانی پرادکس کو وہاں پر انٹروڈیوز کروا رہے ہیں کیسا آپ کو یہ اقدام لگا اس گورنمنٹ کا کتنا فائدہ ہوگا ہماری معیشت کو دے سب سے پہلے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ کروگرز جو ہے اٹسیلف والمارٹ کے پاس دوسری بڑی ریٹیل چین ہے یہ سنسنیٹی بیس کمپنی ہے جس کے اراؤن تین تین ہزار کے قریب سٹور ہیں اور یہ 38 سٹیٹس کے اندر اویلیبل ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک مائل سٹون ہے جس سے پاکستان کی ایکسپورٹ بڑے گی اور اویلنیس او پروڈکٹ اور بڑے گا کیونکہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے پاکستان کے لیے اچھا اب یہ بھی بتائے گا براجر صاحب جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا اعتماد بھی بہال کرنا ہے ہماری پروڈکٹس جو ہیں وہ اس لیول کی اس کوالٹی کی ہونی چاہیے جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل ہو سکیں اور پھر اعتماد بہال ہو سکیں اس کے لیے تاجر برادری کو کیا کرنا ہوگا کس طریقے سے اپنی پروڈکٹس کو اس قابل بنانا ہوگا میں آپ سب کو بہت زیادہ کانفرنس دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں پاکستان سے ایمپورٹ کر رہے ہیں سنس نائنٹین نائنٹی فائی تو کالٹی آف پاکستان فوڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ کسی بھی عالمی میار سے کم نہیں ہے اور ساؤڈ اینک کے اندر ہم کافی اچھکا اگر اس کی پیکیجنگ دیکھیں اس کی پرائزنگ دیکھیں اور پروڈکٹ کالٹی دیکھیں تو ہم کسی بھی انٹرنیشنل نیبل کو کمپیٹ کر سکتے ہیں اچھا چیلنجز کیا ہوں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا ان سے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ آپ نائنٹین نائنٹی فائی سے یہ کام کر رہے ہیں تو نئے جو مارکٹ مینٹر ہونا چاہ رہے ہیں لوگ ایک تو ان کو مشورہ بھی دے دیں اور ان کو اگر آپ کہنا جائیں گے مشکلات تو آتی ہیں کون سی مشکلات آ سکتی ہیں جن کو ہسی خوشی وہ پہار کر سکے اگر آپ دیکھیں کوئی بھی محنت سے کام کرتے ہیں تو ہوفلی مشکلات تو نہیں ہونی چاہیے اب بزنس آلیڈی اسٹیبلش ہیں پاکستانی سے جو امپورٹس ہو رہی ہیں یہاں پر سیورل کمپنیز ہیں جو پاکستانی انٹرنیشنل لیولز جو پر یہاں امپورٹ کر رہی ہیں اور ان کی کوالیٹی کو بھی سرایا جا رہا ہے اور ان کی ایکسیپٹنس جو ہے بہت اچھی ہے یہاں پر جیسے ساؤٹ ایشینز جو لوگ ہیں بلکہ ہمارے ہمسایاں ملک کے لوگ ہیں اگر آپ بات کرتے ہیں فوڈ سٹف کی تو بعض دفعہ پاکستانی پروڈکس کو دیفنیٹی وہ زیادہ بیٹر سمجھتے ہیں کمپیرر ٹو آر اگر کمپیٹیٹرز چیک ہے پر جیسے پاکستانی پروڈکس کو فوڈ پروڈکس کی بات کر لیتے ہیں کتنا پسند کیا جاتا ہے دیگر ممالک میں کیونکہ ہم دیکھیں تو ہمارا جو ملک ہے وہ غزائی جناس سے بھراوا ملک ہے ہمارے ہر چیز کی پیداوار بڑی اچھی اور بڑی زیادہ ہوتی ہے عام لے لیں یا پھر فروٹس ڈیفرنٹ قسم کے لے لیں کنو لے لیں اس طرح کی چیزیں ہماری باہر جاتی ہیں کونسا فروٹ یا پھال یا کونسی پروڈکس اتنی زیادہ پسند کی جاتی ہیں دوسرے ممالک میں جن کو یہاں کے کاشتکاروں کو زیادہ کاشت کرنا چاہیے یہ اچھے طریقے سے ہم باہر کی مارکٹ میں بھیج سکتے ہیں دیکھیں میرا جو مین ایکسپریئنس ہے وہ ہے رائس کے اندر اور سپائس کے اندر میں آپ کو بلکل کانفرنس سے یہ بول سکتا ہوں جو سپائس کمپنیز ہیں بیک ہوم فرم پاکستان وہ کسی بھی انٹرناشنل کمپنی سے کم نہیں ہیں ان کی ایکسپٹنس ریپ بہت اچھی ہے اسپیشلی جیسے ہمارے ریسیپی سپائسز ہیں یہاں کوئیٹ فیمس کسی کو بھی وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں اور میں یہ پراؤڈلی بول سکتا ہوں کہ سم آٹھ پرڈرٹس کم پاکستان یہ بھی ہمیں ذرا بتائیں آپ تو ماشاءاللہ انیس سو پچانوے سے یہ کام کر رہے ہیں اس خبر کے بعد آپ کو کتنا سائے آف ریلیف ملا کتنا اچھا لگا کہ اب چلیں ہمارے لیے ایک اور مارکٹ کھلنے جا رہی ہے ہمیں بھی فائدہ ہوگا جو پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں دیکھیں یہ ایٹس ایٹس ریلی بیگ ٹھنگ جیسے میں نے آپ کو آپ سب کو پتا ہے کروگر is like a big name got 3200 سٹور تو جو ویزیبلیٹی آف دا پروڈکٹ ہے وہ بھڑے گی جو پاکستان کا ایمیج ہے وہ اور بیٹر ہوئے گا ایکسپورٹس دیفنیلی انکریز ہوئیں گی تو ایٹس 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 ریلی بیگ ٹھنگی ٹھیک ہے پھر یہ بتائیں کہ اب ہم حکومتی پالیسیز کی بات کر رہے ہیں کہ حکومتی پالیسیز اچھی ہیں ہم نے ایمازون سیلر سینٹرل کی بات کی کہ پاکستان میں بیٹھ کے اب لوگ اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکیں کہ پاکستان کو یہ فائدہ ہوا ایسی خبریں آئیں پھر ہم ریمیٹنسز کی بات کرتے ہیں کہ باہر جو پاکستانی بیٹھے ہیں ان کا حکومت پر بہت زیادہ اعتماد ہے اور وہ پاکستان پر اعتماد کرتے ہوئے جو ہے ہماری ریمیٹنسز بڑھی ہیں کیونکہ اگر ہم بات کریں جو ناکد ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کیونکہ مہنگائی پاکستان میں بڑھ گئی ہے اس لیے وہ لوگ زیادہ بھیجتے ہیں یا پھر آپ لوگ خوشی سے بھیج رہے ہیں نہیں نہیں بالکل خوشی سے کر رہے ہیں اور دیکھیں دیفنیلی جب اگر پاکستان سے ایکسپورٹس بڑھے گی تو ذریعہ مبادلہ پاکستان کے در زیادہ سے زیادہ جائے گا جس کا فائدہ یہاں پر ہم سے زیادہ پاکستان کے اندر ہوگا بلکل ٹھیک ہے شویب پر آچہ صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سے ویرے پاس سے آپ بات کر رہے تھے دیکھو اسحال جو کمیونٹی ہم نے اب امریکہ سے لیے بزنس میں نے وہاں پر 1995 سے یہ کام کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پاکستانی پروڈیکٹس کو وہاں پر اتنا بڑا سٹور رکھنے کے لیے جا رہے ہیں جس کتنی زیادہ چینز ہیں اور اتنا بڑا اس کا اتنا زیادہ اس کا ترنوگر ہے یہ اچھی پولیسیز ہیں اچھی کوششیں کی جا رہی ہیں جب پاکستانی برینڈ آپ دیکھیں آپ جب اپنے ملک میں نہیں ہیں کسی اور ملک میں ہیں وہاں پر آپ کو کوئی اپنے ملک کا باشندہ ملتا ہے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ کو پاکستانی پروڈیکٹس نظر آرہی ہوں گی تو یقینا آپ خرید بھی وہی رہے ہوں گے بلکل ایسا ہی ہے اور پھر آپ باہر جا کے یہ شکایت کرتے ہیں جب باہر رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان کے جو کھانے ہیں یا پاکستان کی جو پروڈیکٹس ہیں پاکستان کی چیزیں ہم انہیں بہت مس کرتے ہیں تو آپ وہ انہیں اپنی وہاں پر دہلیز پر مل جائیں گی وہاں پر ان کو آویلیبل ہوں گی اور جیسے کہ سپائیس کی بات وہ کر رہے تھے میرشمہ سال ہے پاکستان کے جتنے مشہور ہیں اور جتنے ہم کھانوں میں ڈالتے ہیں تو آپ کو باہر کے کھانوں میں بھی وہ ملا کریں گے یہ تو اور بھی اچھی بات ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ جو لوگ یہاں سے ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو لوگ وہاں پر موجود ہیں جو وہاں سے امپورٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے پاکستانی پروڈیکٹس کو تو پاکستانی پروڈیکٹس عالمی میار کے مطابق ہونی چاہیے ویسے تو پراشا صاحب نے ہمیں بتایا کہ بہت اچھی مارکٹ ہے پاکستانی پروڈیکٹس کی اور بہت اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے لیکن ہم نے سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا ہے کیونکہ آپ جو لوگ یہ پروڈیکٹس ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کوئی اپنی کامپنی کو یا اپنے نام کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے مزید مواقع بھی کھلتے جائیں گے اور معیشت بہتر ہوتی جائیں گے искومتی بجٹ کی بات کر لیتے ہیں معیشت کی بات کر رہے ہیں ہم کم نون لینگ نے کہہ دیئے کہ ہم اپنا بجٹ لائیں گے ایک حکومت بجٹ لائے گی ایک ہم نون لینگ نے کہا ہے بڑھنے سے عام آدمی کا جو زندگی کے ساتھ تعلق رکھنا تھا وہ مشکل ہو گیا موجودہ حالات حکومت کی بترین کارکردگی کی وجہ سے ہوئے ہیں اور اپوزیشن لیڈر نے یہ بھی کہا ہے کہ میڈیا کی آزادی جو ہے وہ سلب کی گئی ہے اس کے لیے جو آرڈیننس جو لائے جا رہا ہے اس کی برکور ہم مضمت کر رہے ہیں اور اس آرڈیننس کا راستہ بھی روکا جائے گا یہ کہنا تھا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کا سیمینار سے خطاب میں شاید خاکانہ باسی صاحب نے بھی کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے بجلی کی قیمتیں 62 فیصد بڑھا دیئے ہیں سوئی صدرن ہو ناؤدرن ہو یہ دیوالیا ہو چکے ہیں اور ایسا نقبال صاحب نے بھی کہا ہے کہ عمران خان جیسے لوگوں کو لاکر ملک پر مسلط کیا جاتا ہے تو وہ پھر نقصان کر رہے ہوتے ہیں صاحبی وزیر خزانہ بھی بولے ہیں وفتہ اسماعیل جی بالکل وہ بھی بولے ہیں کہ پی ٹی آئی نے معیشت سے کھلوار کیا ہے ملک کا قرضہ جو ہے وہ پندرہ ہزار عرب روپے بڑھا دیا گیا ہے اب جو دو بجٹ آنے والے ہیں یہ تھوڑا سوچنے والی چیز ہے کہ ایک جو ہے وہ اپوزیشن بجٹ ہوگا اور ایک جو ہوگا وہ حکومتی بجٹ ہوگا تو بجٹ کون سا ہوگا یہ سمجھ سے باہر ہے نہیں اپوزیشن کا بجٹ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ تو پھر عوام دوست ہوتا ہی ہے نہ انہوں نے آشاریوں کو دیکھنا ہوتا ہے ویسے بات کروں کہ نہ باگی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے تو مطلب اپوزیشن تو پچاس فیصد تنخائم بھی بڑھا سکتی ہے اپوزیشن تو سارے ٹیکسز بھی ختم کر سکتی ہے لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا بجٹ لے کر آئیں گے بجٹ جو ہے منظور اگر گورنمنٹ کروا لیتی ہے تو پھر آپ پہلے تو یہ روکے راستہ روکے کہ بجٹ منظور ہی نہ ہو سکتا اور پھر آپ اپنا جو بجٹ پیش کر رہے ہوں گے پھر اس کو آپ منظور کروا کے دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے لیکن بجٹ میں پہلے دیکھنا ہوگا کہ اپوزیشن بجٹ میں ایسا کیا رکھ رہی ہے جو کہ عوام دوست ہوگا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپوزیشن مطلب دیکھیں آپ سب کچھ رکھ سکتے ہیں کیونکہ معیشت کس نے چلا نہیں ہے وزیر خزانہ تو گورنمنٹ کا موجود ہے حکومت نے فیصلے کرنے ہیں وہ جو کرنٹ سینیریو ہے لیکن اگر حکومت کا راستہ روک لیتی ہے اپوزیشن اور حکومت کا بجٹ جو آنے والا ہے اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے یہ بہت بڑی بات ہوگی کیا اپوزیشن کھاپنا لائے بجٹ جب وہ پروو ہو پا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھنا کہ اپوزیشن اگر ہم دیکھ لیں تو اپوزیشن نے مل کے اپوزیشن کتنی کیا اور وہ بجٹ کے معاملے میں کتنا کامیاب ہو سکیں گے وہ دیکھنا ہوگا اور بجٹ کیونکہ اب آنے والا ہے ہر شخص کی زبان پر بجٹ کی بات ہو رہی ہے ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کا بجٹ آ رہا ہو پہلے آپ اس کو دیکھیں تو صحیح اگر آپ اس کو دیکھیں بغیر یہ کہیں گے کہ جی کہ وہ بجٹ ٹھیک نہیں آ رہا ہم اپنا بجٹ لانے جا رہے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے پہلے اس بجٹ کو دیکھیں اور اس بجٹ کو دیکھنے کے بعد جو ہے فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ بجٹ اچھا ہے بھی یا نہیں ہے پہلے کیسے فیصلہ کیا جا سکتے ہیں جیسے وزیرہ السلام صاحب کہتے ہیں کہ پہلے دین ہی مجھے کہہ دیا گیا تھا کہ یہ حکومت جو ہے فیل ہو گیا ہاں بلکل اچھا حمزہ ہم لوگ میں دیکھ رہی تھی ان کے تنوں کے ساتھ اس کے بھوسے کے ساتھ گندم کے تنکوں سے شاہکار تخلیق کرنا ایک ایسا فن ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں مگر اس میں مہارت بہت کم آرٹسٹ دکھا سکتے ہیں پشاور کا عابد شاہ ایسے ہی آرٹسٹوں میں سے ایک ہے جس نے نہ صرف اسے ذریعہ ماش بنایا بلکہ اس فن کے ذریعے انہوں نے اپنے اندر کے احساسات کا بھی خوب اظہار کیا یہ محض گندم کے تنکوں کو جوڑنے کا فن نہیں عابد شاہ نے اس فن میں اپنے مصوری کی صلحیتیں بھی دکھائیں اور ایکسٹرٹ آرٹ کا استعمال بھی کیا یہی وجہ ہے کہ ان کے فن پارے ملک میں نہیں بلکہ بیرونے ملک میں بھی پسند کیے جاتے ہیں ایشیا میں اس کا چار کاری کرتے جی اور دو سو سال پرانا کام ہے جی چاول کے تنکے سے بنتے جی عابد شاہ کے فن پارے جب نمائشوں میں رکھ دیے جاتے ہیں تو ہمیشہ توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں اس خوبصورت آرٹ کی سرپرستی کر کے نہ صرف عابد شاہ جیسے فن کاروں کی حوصلہ افضائی کی جا سکتی ہے بلکہ اس سے کثیر ذریع مبادلہ بھی قیمائے جا سکتا ہے کامرامین کیفائد شاہ کے ساتھ شہزادہ فہد نائنٹی ٹو نیوز پیشاور یہ خصوصی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ہے یہاں بھر ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ کہیں مجھائے گا سٹے ویڈا